بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آٹھ اکتوبر دوزار پانچ جب ہماری سرزمین ہولناک زلزلے سے لرگتھی تھی آٹھ اکتوبر کا تباہ کن دن ہمارے ذہنوں پر اب بھی نقشہ اسی تناظر میں معروف شاعر شہباز گردیزی صاحب نے ایک مضمون زلزلہ آٹھ اکتوبر دوزار پانچ کے عدو شاعری پر اثرات تحریر کیا جس سے چند اشار پڑھ رہا ہوں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ پانی تھا میسر نہ کفن تھا نہ دعائیں بے طور ہر ایک پیر و فغان دفن کیا تھا ملبے سے نکالے تھے کئی پھول کئی خواب اب یاد نہیں کس کو کہاں دفن کیا تھا احمد حسین مجاہر بجا کے وقت گیا خاک دل چکی ہے بہت مگر وہ خوف وہ دہشت تو آج بھی ہے بہت میرا زمین سے رشتہ تھا اب بھی ہے یہی زمین میرے رشتے نگل چکی ہے بہت پروفیسر شفیق راجہ زمین سے موت کا ملبہ ہٹا کر بس سمت زندگی رستے بنائیں قضا نے ڈیر کر ڈالا ہے جن کو وہ اجڑی بستیاں پھر سے بسائیں جلیل علی جوارِ کریہِ گریہ سے آ رہی ہے صدا مجھے یہاں سے نکالے اگر یہاں کوئی ہے تلاش کر رہے ہیں قبر سر چھپانے کو تیرے جہان میں ہمسا بھی بے اماں کوئی ہے اختر رضا سلیمی جو جہاں تھا وہاں وہاں ٹوٹا میرے لوگوں پہ آسمان ٹوٹا زبیر حسن زبیری بکھرا ہوا راہوں میں کل اپنا اساسا ہے جس ہاتھ میں پنسل تھی اس ہاتھ میں کاسا ہے ایاز آباسی اندر کے آئینوں میں درادیں پڑ گئیں کیسا عجیب شور تھا پھائے میری طرف اس شہر خون فشار میں ایسا کوئی نہیں بچھڑے میرے جو ڈھون کر لائے میری طرف شہباز گردیزی کیسی کیسی شمیں بجھنے آئی تھی کیسے کیسے سورج ڈلنے نکلے تھے کریا کریا جن کے منظر بکھرے ہیں وہ خوابوں سے آنکھیں برنے نکلے تھے احمد فرہاد